تو ماں بیٹے تیہ کر چکے تھے انجنداز کا مرنا اب تیہ تھا مگر کیسے تو بیٹے نے اس کی پوری تیاری کی قتل کرنے کے لیے سب سے پہلے اس نے ہاتھیار خریدہ لاشوں کے ٹکڑوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے اس جگہ کو چنا جہاں لاشیں پھیکنی تھی اس کے بعد موت کی تاریخ تیہ ہوئی تیس مئی قتل اسی گھر میں ہونا تھا جہاں فریج ہو تیس مئی دوہزار بائیس کی رات تے لوگ پوری کے اسی گھر میں دیپک اور پونم نے انجن کو شراب پلائے انہوں نے شراب میں بے ہوشی کی دوا ملا دی دیپک پہلے سے ہی ایک ڈیگر خرید کر گھر میں چھپا چکا تھا شراب اور دوا کا اثر ہوتے ہیں دیپک نے ڈیگر نکال کر انجن کے گلے پر وار کر دیا اس کے بعد اس نے اس کے جسم پر کئی وار کیا قتل کرنے کے بعد پوری رات لاش اسی کمرے میں پڑی رہی اگلی صبح تک خون جم چکا تھا ماں بیٹے نے مل کر سارا خون صاف دیا پھر دونوں لاش کے ٹکڑے کرنے بیٹ گئے لاش کے ٹکڑے کر پولیتھر میں بھرا اور اسے فریج میں رکھنا شروع کر دیا اکتیس مئی کی رات کو فریج سے ٹکڑوں کی پہلی قشت نکال دیا اور ماں بیٹے گھر سے قریب دو سو میٹر کی دوری پر راملیلہ میدان جا پہنچے یہ سی سی ٹی وی فٹیج اسی وقت کی ہے اس کے بعد اگلے تین چار دنوں تک وہ اسی طرح دن اور رات میں لاشوں کے ٹکڑوں کو فریج سے نکال نکال کر راملیلہ میدان کی چھاڑی اور گندے نالے میں پھینکتے تھے جب لاش کے سارے ٹکڑے ٹھکانے لگتے ہیں تب انہوں نے پورے گھر کی فنائی سے صفائی کی فریج صاف کی اور پھر پورے کمرے کو پینٹ بھی کروا دیا چھے مہینے بیٹ چکے تھے ماں بیٹے ابھی قانون کی گرف سے دور تھے انجنداز کا راز ابھی راز تھا تب ہی ایک گیارہ نومبر کو آفتاب اور شدہ کی کہانی زمانے کے سامنے آتی ہے پہلی بار پونم اور بیپک کو لگتا ہے کہ یہ انہی کی کہانی بس دونوں کہانیوں میں رشتے کا ہیر پھیڑ ایسا کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا تبھی ایسا کچھ سمجھ میں نہیں تبھی بات چیت کرتے ہوئے نظر نا 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 بلکل نہیں ایسا بلکل سامانے روپ کے ٹھیک ٹاک دیکھتے تھے ہاں بلکل وہ کسی سے بھی نہیں بولتے تھے ہم سے کیا وہ کسی سے بھی مطلب نہیں گلی میں کسی سے نہیں بس اپنا ڈھوٹی جانا گھر آنا ہم نے تو ان کی بس ممی کو اور اس کو لڑکے کو ہی زیادہ دیکھا ہے نکلتے بڑتے اور اتنا وہ نہیں جیسے ایک نارمل پریوار رہتا ہے سر ویسے ان لوگ رہتے ہیں نارمل طریقے سے بلکل نارمل طریقے سے جیسے ایک عام لوگ رہتے ہیں جیسے ہم لوگ رہنے ہیں فیملی والے تو یہ تو رہی شدھا کیس پارٹ ٹو کی کہانی چلتے چلتے یہ بھی جان لیجی کہ آفتاب نے جس ہتھیار سے شدھا کی لاش کے ٹکڑے کیے تھے وہ ہتھیار دلی پولیس نے برامت کر لیا ہے شدھا کی ایک انگوٹھی بھی آفتاب کی نئی گل فرن کی اونگلیوں سے مل چکی ہے یعنی اشارہ یہی ہے کہ شدھا کیس پارٹ ون اور پارٹ ٹو کا کلائمکس اب بے حد نزدیک چراغ گوٹی اور عربین دوجہ کے ساتھ ایمان شو مشرا دلی آج تک